اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہمارے چینل پہ بہت سارے میسیجز آئے کہ درود تنجینہ کے بارے میں کچھ بتائیے آج تک آپ نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بتائی ہے تو ناظرین آپ لوگوں سے یہ عرض ہے اور پہلے بھی میں الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس چینل پہ ہم کوشش کرتے ہیں پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کچھ آیات بتانی ہیں درود بتانی ہیں یا کوئی وظائف بتانی ہیں کسی قسم کا کوئی عمل بتانا ہے کوشش میری ہوتی ہے کہ یا تو اپنا آزمودہ ہو کوشش یہی ہوتی ہے سب سے پہلے دوسرا یہ ہے کہ احادیث مبارک سے یا شریح حیثیت میں اس کی کیا اہمیت ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور بتا جائے تو آج میں بتا رہا ہوں درود تنجینہ کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ میں یہ بتا دوں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں اس کی فضیلت کیا کیا ہے آپ یہ کریں گے تو کیا کیا ہوگا یہ ساری بات کی چیزیں آتی ہیں ہم مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کھوج کرو اور جانو اور پھر سمجھو قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سب دیکھو کہ کیسا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ عمل کرو تو ناظرین درود تنجینہ کے بارے میں جب کھوج کی گئی کھوج کیا کرنی ہے سب کچھ کتابوں میں موجود ہے تو سوائے ایک واقعے کے علاوہ اس میں اور کوئی اس کی ایتھنٹیکیشن نہیں ملتی کہ اس کا تعلق یعنی صحابہ اکرام سے یا اس سے مطلب یہ ہے کہ تابعہ تبائین سے یا کسی اور سے یا کسی اور سے تھا ایک واقعہ صرف موجود ہے تمام کتابوں میں وہ آپ کی شدمند میں پیش ہے تو ایک صاحب ہیں جو کہ مطلب رائیٹر ہیں ایک کتاب کے جو کہ سن سات سو چونتیس فجری میں جن کی وفات ہو جاتی ہے اب ہم چودہ سو چھالیس میں ہیں تو ان کی وفات ہو جاتی ہے سات سو چونتیس آلموس جو ہے اس حملے کے سات سوہ سات سو سال پہلے کی ہی بات ہے یہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک جاننے والے ان کے ایک جاننے والے نے ان کو ایک واقعہ بتایا جو اپنی کتاب میں انہیں لکھا ہے واقعہ بتانے والے کا جو نام ہے وہ سالح موسیٰ الزریر رحمت اللہ علیہ بتایا جاتا ہے انہوں نے کتاب کے رائیٹر کو جو ہے وہ بتایا وہ ایک بار سمندری سفر کر رہے تھے کشتی میں تو کافی حضرات ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت زور کا طوفان آیا بہت شدید تو یہ سب بعض لوگ چیخنے چلانے لگ پڑے اور بعض لوگ بہت پریشان ہوگے تو یہ صالح موسیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی نیند آگئی نیند آگئی اور نیند میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ یہ کلمات جو ہے تمام کشتی والوں سے کہو کہ ایک ہزار بار پڑے جن کو پھر درود تنجینہ کا نام دیا گیا ہے جو کہ میں آپ کے حدود میں سارے پیش کرتا ہوں تو آپ پڑھو تو انشاءاللہ اللہ رب العزہ جو ہے وہ خیر کرے گا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر تمام کشتی والوں کو اپنا خواب بتایا اور پھر سب نے پڑھنا شروع کر دیا تین سو تاکی پہنچے تھے کہ طوفان تھام گیا اور کشتی والے سارے بچ گئے تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ اس سے تو مکمل یہ اندازہ ہو گیا کہ سات سوہ سات سو سال پہلے کا قصہ ہے اور ایک خواب کے اندر ملا ہوا یہ درود ہے خواب میں اب درود کسی بھی درود کے درود ہونے کی سب سے پہلی جو ایک لازمی شرط ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ بشک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان مانو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا کرو تو اس درود میں کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کی حدود میں مکمل پیش کرتا ہوں تو اس میں جو پہلی لائن کے چند لفظ ہیں وہی درود پاک ہے باقی ساری کی ساری ایک جیسے عام ایک بندے کی دعا ہوتی ہے ایک دعا ہے اب صرف فرق یہ ہے کہ یہ عربی میں دعا ہے لکھنے والا جو ہے وہ عربی ہے بولنے والا عربی ہے تو انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ اس طریقے سے ایک دعا کی یا شعری شاعری کی زبان میں اس کو جو ہے وہ ترتیب مطلب دی ہے اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو ٹھیک ہے اب ان کا ایمان وہ جانے اور اللہ رب العزت جانے ہم سے ہم تک ایک یہ بات پہنچ گی تو ہم چلیے درود سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ شریح حیثیت آپ کے سامنے پیش ہوگی کہ پڑھ لینے میں گناہ نہیں ہے پڑھ لینے میں گناہ نہیں ہے سواب ہی سواب ہے کیونکہ اس کے جو پہلے ہی الفاظ ہیں جی وہ ہی مطلب یہ ہے کہ درود کے لیے ایک کافی ہوتے ہیں جو کہ اللہم سل علیہ سیدینہ محمد جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے تو آپ نے درود صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج دیا اب اس کے بعد جو تنجینہ ایک لفظ آتا ہے بولنے والے اس کو درود تنجینہ کہتے ہیں جبکہ جو صحیح لفظ جو آیا ہوا ہے درود کے اندر وہ تنجینہ ہے پیش ہے تے کے اوپر تو میں آپ کی حضورت میں یہ پیش کرتا ہوں یہ دعا ہے آپ اس کو دعا سمجھ کے پڑھئے اور پہلے حصے کو درود سمجھ لیجئے جہاں تک میری اکل نے کام کیا ہے اللہ رب العزت نے جو مجھے جو ایک سمجھ بوجتہ فرمائی ہے اس کی جو پہلی لائن ہے پہلی لائن ہے کیونکہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آلِ ابراہیمہ و آلِ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا پہلا حصہ درود جو ہے وہ درود بھیجنے کے ساتھ ہے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی ہی بات ہو رہی ہے پڑھنے والے کے فائدے کی بات ہو رہی ہے آپ بھی غور کیجئے میرے ساتھ میں نے بھی تو اس پہ غور کیا تو اللہ رب العزت نے مجھے تو الحمدللہ یہ سمجھ آئی غلط آئی صحیح آئی رب کریم جانتا ہے واللہ آلم تو اس کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وظیفہ کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے اور سے سنیے جو پہلی اس کی لائن ہے اگر آپ غور کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد آگے یہاں پر تو درود ہو گیا بس آگے آپ جو لفظ شروع ہو جاتی ہیں سارے وہ جیسے ایک دعا ہے کیسے ہے اب اس کا ترجمہ سنے کے تو آپ کو بھی خود بخود سارے کا سارا سمجھا جائے گا کہ درود صرف پہلی ایک لائن ہے باقی سب دعا ہے جبکہ درود ابراہیمی آپ دیکھیں تو انڈ تک جو ہے وہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اپنے لئے ہم اس میں کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے وہ تو ریٹرن ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت دیتا ہے جو ایک اللہ کا نظام ہے لیکن اس کے اندر سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ میں نے اپنی طرف یعنی کہ سارا میری طرف آتا ہے تو اب چلیں اگر ہم اس بات پہ جو ہے وہ تیہ ہیں کہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے تو خلاص اوکے میں اپنا بھی جو ہے اس میں اپنی اکل کو بھی ایک سائٹ پہ طالع لگا دیتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے اب سنیے کہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اے اللہ سیدنا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ ایسی رحمت نازل فرما کہ تُو ان کے سبب ان کے سبب ان کے سبب ہمیں دیکھیں بات شروعی کہاں سے ہوئی ہمیں تمام خوفوں سے یعنی خوفوں سے اور آفتوں سے نجات عطا فرما ٹھیک ہے نجات دے دے آگے کا جو لفظ ہے وہ بھی غور کیجئے وَتُقْزِي لَنَا بِهَا جَمِعَ الْحَاجَاتُ اور ان کے سبب تُو ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما حاجتوں کو یعنی کیا کیا چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے روپیہ پیسہ دولت رزق اور کاروبار روزگار اولاد سب کچھ آگے وَتُطَحِرُنَا بِهَا مِن جَمِعِ السَّيِّئَاتُ اور ان کی بدولت تُو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے ان کی بدولت تُو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے ابھی میں کچھ اور آپ کو بتاتا ہوں ہم ہندے پر سنتے جائے وَتَرْفَعُنَا بِهَا اِن دِكَا آلَدْ دَرَجَاتُ اور ان کے ذریعے تُو ہمیں بلند درجات پر فائز عطا فرما دے ٹھیک ہے وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْسَلْ غَائِاتِ مِن جَمِعِ الْخَيْرَاتُ ان کی برکت سے تُو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک پہنچا دے فِي الْحَيَاتِ وَبَادَ الْمَامَادِ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی وَإِنَّكَ آلَا كُلَّ شَئِئِنْ قَدِيرٌ بِشَكْتُو ہر چیز پہ قادر ہے اب آپ کو بھی سمجھا رہے ہوگی جو میں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ہم عزور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے کر کے ہم اپنے لئے پوری کی پوری دعا مانگ رہے ہیں تو اس لئے میں نے شروع میں آپ لوگوں کی خدمت میں ارز کر دی تھی کہ اس تمام درودِ تنجینہ کا جو پورا حصہ ہے صرف پہلی لائن کے جو ہے وہ چار پانچ لفظ صرف درود کے ہیں باقی ساری کی ساری میری یعنی پڑھنے والے کے لئے دعا ہے چلیں ایسا ہی سہی اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاملہ ہے اب اس لئے مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا تو بتایا اوکے اب آپ کو ساری سمجھ آگی کہ یہ کس قسم کا واقعہ ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کی شریح حصیت میں جائیں اگر ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ پہلا حصہ ہی درود ہے باقی میری دعا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو درودِ تنجینہ مجھ سے اگر پوچھیں تو ہم اس کو درودِ تنجینہ نہیں کہہ سکتے بڑی عجیب میں نے بات کر دی اس لئے کہ درود صرف پہلا تھوڑا سا حصہ ہے ٹھیک ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ درود جمع آجی میرے فائدے مطلب یہ ہے کہ لیکن اگر تنجینہ کا مطلب نکالا جائے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ چھٹکارہ حاصل کرنا ان چیزوں سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے رکھ کے ہم اپنے چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے عمل کی جو ہے وہ فکر نہیں ہے ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سامنے پیش کر کے ہم اپنے لئے ہر چیز مانگ رہے ہیں اب یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ سے فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جھنم کی آگ سے بچا لے میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا اپنے عمال سے اپنے آپ کو جھنم کی آگ سے بچا لے ہر ایک کو کہہ رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ احادیث مبارک میں موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو جھنم کی آگے ہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی جو ہے وہ بازو کو پکڑیں یا ہم اگر آپ کو کسی بات میں پکڑیں تو آپ کو کوئی چھڑانے والا ہے یہ قرآن پاک کے قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے میں نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ چیز ہے نا کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن ہی ہم تک آپ کے ذریعے پہنچا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی درود کی آیات کی ان تمام چیزوں کی تو ہم نہ انجیل سے لیتے ہیں نہ تورات سے لیتے ہیں نہ زبور سے لیتے ہیں ہمیں ساری فہم سمجھ عطا کر دی قرآن پاک میں تو اس لیے میرے زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ہم اس کو درود تنجی نامت کہیں ٹھیک ہے جی درود السلام کہہ کہ ہماری نجات کے لیے کچھ مطلب یہ ہے بات تو وہی بان جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم درود پہلا حصہ ہے بس تھوڑا سا ورنہ آپ دوسرے درود میں دیکھئے کہ اللہم صلی علیہ محمد واہ ہے جی شروع میں آپ نے سارے کے سارا صرف نبی پاہ صلی علیہ السلام کے بات کی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلہ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انکا حمید المجیر آپ نے اپنی دو بات ہی نہیں ناظرین اگر آپ درودِ ابراہیمی بھی غور کریں ذرا غور کریں درودِ ابراہیمی بھی غور کریں تو وہ کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد ٹھیک ہے میں اپنی بات نہیں کی اللہم صلی علیہ محمد پھر آپ نے بات کی وعلا آل محمد پھر آپ نے حضر محمد صلی علیہ السلام اور ان کی آل کی بات کی کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجیر میری تو بات ہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہاں پر حضر محمد صلی علیہ السلام ان کی آل کی حضرت ابراہیم کی بات ہوئی اسی درود کا دوسرا حیثہ یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم حضور پہ درود بھیجو تو میں تم پہ رحمتیں نازل کروں گا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو اور پھر لوٹا کے جو سلام کا جواب ہوتا ہے وہ تم پہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور رسول اللہ نے خود بتایا اور یہاں پر تو ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق چار الفاظ بول کے باقی ساری کی ساری ہم رحمتیں اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں تو اس کی ایدھنٹیکیشن جو ہے وہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے مطلق کیا کہا گیا ہے یہ میری جو ہے جو میرے کیونکہ میں الحمدللہ رب العالمین چیزوں کو سمجھتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سورہ کا ہر جمعہ کو پڑھتا ہے اس کی پہلی داس آیات کرتا ہے آیت نمبر دس کا جو بندہ ورد کرتا ہے اس کا جو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی روحانی آنکھ کھول دیتا ہے پھر وہ جو بھی کرتا ہے اس کو آٹومیٹک اس کے ذہن میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اللہ حسمت کا جو ہم وظیفہ کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو شعور اتا فرما دیتا ہے شعور آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنتی پھل ہے سفر جال جو بندہ سفر جال کھاتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کا بھی ذہن کھول دیتا ہے اور وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اب فار ایکزمپل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سنیے غور سے اب فار ایکزمپل اگر میں صرف پیسے بنانے کی ہی بات کروں مجھے ویڈیو میں پیسہ بنانا ہے مجھے آپ لوگوں کو گھیر گھار کے آپ یہ کرو آپ یہ کرو آپ یہ کرو بس تو سنیے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام قسم کی بیماریاں جیسے تاؤن اور دیگر جنگلی بیماریوں جو جنگلاتی بیماریوں تھی ان کے علاج بھی مدد کرتا ہے ذہنی سکون کا باعث ہے استراب کا مسائل ہے افسردگی اور صحتیاب ہونے میں مدد کرتا ہے درود تنجینہ مومن کی کامیابی کرتا ہے اگر وہ مسلسل ناکام ہو رہا ہو تلاوت کرنے والے کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے کامیابیاں کامیابیاں روپیہ پیسہ وغیرہ یہ سب کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے مشکل وقت گزر جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عجر ملتا ہے بندے کو عجر ملتا ہے جبکہ میں تو دعا ہی کر رہا ہوں اپنے لئے ٹھیک ہے لیکن دعا بھی تو ایک دعا ہی ہوتی ہے سب ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ باقی اس کا جو بتایا جاتا ہے جی کہ ایک ہزار بار آپ کریں تو علماء جو کہتے ہیں جی کہ مشکل وقت آپ پہ آئے تو اس پہ ایک ہزار بار کریں تو ایک ہزار بار کریں بے شک آپ کریں کچھ لوگوں نے کہا جی کہ ستر بار کر لیں لیکن جب خواب میں اگر ہم اسی بے بات کریں تو علماء ستر پہ کیوں آ رہے ہیں ستر پہ پھر ایک ہزار پر ہی رہنا ہے ایک ہزار میں تو آپ کو پتہ ہے چھے گھنٹے لگ جائیں گے آپ کے اچھے بلد ٹائم آپ کا خرچ ہو جائے گا ٹھیک ٹھاک تو یہ ہے کہ ہاں میرے ذہن نے یہ آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ہزار کی گنتی پوری رکھیں پڑھیں آرائٹ ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ اے میرے مولا کریم میں درود تنجینہ ایک ہزار بار پڑھتی ہوں ٹھیک ہے اور میں ایک ہزار بار پڑھنے کا وظیفہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ اس طریقے سے الفاظ جو ہے ادا کر دیں ٹھیک ہے میں روزانہ جو ہے وہ تین تیس تین تیس تین تیس دفعہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور تیسویں دن تیسویں دن میں چون تیس بار پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو آپ کا یہ مکمل ہو جاتا ہے وظیفہ ٹھیک ہے ایک ہزار کا مکمل ہو جاتا ہے تین تیس بہت ہے آپ تین تیس دفعہ پڑھ لیجئے تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس مقصد کے لیے آپ یہ پڑھیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور یہ خواب ہم اس کے مانتے ہیں ٹھیک ہے جی مانتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیارت ہوئی تو ہوئی ہوگی اب زیارت بھی ہوئی ہے تو ایک اور چیز آپ غور کیجئے کہ ہر جگہ پر درود تنجینہ مختلف کیوں آیا ہوا ہے بازار سے آپ دس کتابیں لے کے آئیں درود تنجینہ کی ہر کتاب میں الگ ہوگا اب بتائیے یہ الگ کیوں ہو گیا خواب بتانے والا تو ایک بند ہے خواب تو ایک بندے کو آیا ہے خواب بتانے والے نے اس وقت یہ بتا دیا سارا تو اس کے بعد یہ الگ الگ کیوں ہو گیا اس لیے میں نے آپ کو وہ بتایا ہے جو کہ اس کتاب سے لیا ہوا ہے تو آپ اس کو وہ بالا کیجئے جو میری سکرین پر لکھا ہوا اس وقت آ رہا ہے سکرین شارٹ لے لیجئے اس درود تنجینہ کی اور انشاءاللہ بزن اللہ تعالی یہ کریں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی جھولیاں بھار دے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کرے مقصد پورا ہو جائے اے میرے رب کریم میں نے وہ بات بیان کی ان تمام ناظرین کے سامنے جو تیرے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب نے حکم دیا کہ تھوڑی سی تحقیق کرو تھوڑا سا سمجھو اس کے بعد پھر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس پہ پورا اترے تو اس پہ حمل کرو تو میں نے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ دی تاکہ کال کو قیامت والے دن میری پکڑنا ہو جائے موسیقی